اللہ 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 موسیقی موسیقی اسلام علیکم ابو اللہ علیکم اسلام میرے بکچاتی رہو خوش رہو عباد رہو اللہ کبھی بھی تکلیف نہیں دے جس کے آپ جیسے ابو ہو اسے کبھی کوئی تکلیف ہو سکتے اسپیتہ میری تو ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میں تمہیں ایسے ہی ہستا مسکراتا رکھتے اور جلدی جلدی اپنے گھر کا کرتے ابو پھر شاہدی کی بات شروع کردی نا آپ نے میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی آرے بیٹا ایک نا ایک دن تو جانا ہی ہوتا ہے یہی دنیا کا دستور ہے نا میں ایسے کسی دستور وستور کو نہیں مانتی ہوں میں تو اپنے اببا جی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاری سات رہوں گی آپ کے ہر بچ یہی چاہتی ہے ہمیشہ اپنے ماباپ کے ساتھ رہے لیکن ایسا ہو تو نہیں سکتے ہم دعا کرو کہ اللہ میاں ایسا انسان تو رہے کہ میں خوشیوں کے ساتھ اپنے بچی کو اپنے گھر کو اپنے گھر کو اپنے گھر کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ لیجی آپ کا رجیسٹری آپ نمراک کے کمرے میں بھول آئے دیں شکر ہے خدا کا مل گیا یہ دکھان کا سارا حساب کتاب سی میں لکھا ہوگا یہ تو آپ کی برانی عادت ہے آپ نمراک کے کمرے میں کچھ نہ کچھ بھول آتے اور بچی بی بی آفرین آپ کی سارے چیزیں سنبھال کے لکھتے ہیں میرا ماں نے میری بچی میری بیٹی اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایک ہی حولا سے نماز ہے لیکن الحمدللہ ہماری بچی بہت نیک ہے الحمدللہ ملکو ٹھیک کہہ دی ہو تو پرناہ اسکل کے بچے مہ باپ کی حصت کو خیالی نہیں ہے ایسے نافرمان نکل رہے ہیں وہ اپنے جمیل بہینی ہیں میرے دوست ان کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئے تو بات اللہ وہ بیچارے مو چھپائے چھپائے پھر رہے ہیں کسی کو مو دکھانے کے قابل لیے اس کمسرٹ نے چھوڑا ان کو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد تو کسی کو نہ دے تو تو پس دعا کرو کہ میرے کھا کو اچھا سر اشتہ ملیا اجلد اجل اپنی بیٹی کے فرز سے سبب دوست ہونا چاہتا کیا ہوگی آپ کو ابھی تو اس نے گرائی جوشن کمپلیٹ کی ہے اور آپ کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی آرے ابھی میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں کل کھر بیٹھ گیا تو بچی کی لیے کچھ کر بھی نہیں پاؤں گا بس اپنی زندگی میں بیٹی کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تکھائے اللہ خیر کرے گا میں ہانے چڑھا کر رہی ہم چونے پر دیکھ کر آئی ہوں امی کیا کر رہے ہیں تمہاری پپو کی لیے کھانا بنا رہی ہوں شام کو آرہی ہے نا وہ پپو آرہی ہے ہم اب تو تم اپنے اببو گھول جاؤ میرے اپنی اچھی تو ہے پپو اسے میرا خیال دھوڑی رکھتی ہے آپ کا اببو کا سب کھار رکھتی ہے جانتی ہوں سب جانتی ہوں بس دوا کرو ان کی خاطر توازوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے مرنہ تمہارے اببو کھو شکارت کھانے بیٹھیں گی ہاں بنا بدا انہوں نے اتنا کھانا سمجھتی اچھا میں کوئی ہلپ کرا ہو کی بھائیتا بھائیتا آپ کیوں کی خاموش ہیں کوئی پریشانی ہے کیا خودتے ہیں مجھے پریشانی سب ٹھیک سمکھا ہاں کھانا تو پیشانی اس کا لیکن آپ کے سرے سے لگ رہی بھی کہ کؤی بات ہے لیکن آپ مجھے بتانے نہیں چاہتے ہم پریشان تو ہے نمرا کو لے کے کیوں نمرا نے اسے کیا کیا اے جانا کچھ نہیں کیا آبکہ اببو چاہتے کہ میں شادی کر اور اس کہہ اسے چلی جائے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھی سوچ ہے بھائی سب کی اور سچ پوچھو تو میں بھی تمہیں دلن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں پپو آپ بھی ابب کے ساتھ مل گئی نا مجھ نہیں کھانا کھانا اللہ بیٹا تم کھانا تو کھالو کہاں چاہ رہی ہو میں نہیں کھانا تو تمہیں سمجھے اس لڑکی کو میری بات ماننے کو تیار نہیں آپ فکر نہ کریں میں سمجھا دوں گی میری بات مان لے گا شادی کی بات کر کے میری بچی کو آپ میں پریشان کر دیا کھانا بھی نکھا کے گئی آپ ڈھونڈیں اس کے لئے رشتہ بابی رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے سمجھے نہیں گیا کیا مطلب بھائی ساب میرے پڑوس میں فائزہ رہتی ہے وہ اپنے بیٹے کے لئے رشتہ جھونڈ رہی ہے اور اسے سونجی بھی پیاری سی ایک لڑکی چاہیے اور نمرا سے بہتر اور کون لڑکی اسے ملے گی چلیے آپ کو تو گھر بیٹی رشتہ مل گیا میٹی کا ایسے کیسے مل گیا بھائی میں پہلے اسی گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں لڑکا میرا دیکھا بالا ہے دبائی میں ہی رہتا ہے اور وہیں جاپ کرتا ہے شادی کے بعد نمرا کو دبائی لے جائے گا آپ لڑکی کی طرف سے بلکل بے فکر ہو جائیں بس جلدی سے شادی کی تیاری شروع کر دیں نمرا نمرا اب تو مجھ سے بھی نراز ہو بپر میں آپ سے نراز نہیں ہوں لیکن میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا اب ہمیشہ اپ بو کے ساتھ مل جاتی ابھی تو میری گراجویشن کمپلیٹ ہوئی ہے میں کیا کروں اس ڈگری کے گھر میں سجا کے لٹکا دوں میں چاہتا ہوں کہ میں ٹلیس جاوب کروں اببو کو تھوڑا سپورٹ کروں تم باگل ہو گئی ہو تم جاوب کیوں کرو گی ابھی تمہارے اببو زندہ ہے پھوپو آپ کو پتا ہے نا کہ اببو نے کتنی محنت سے مجھے پڑھایا ہے اب تو میرا وقت آیا ہے کہ میں کم سے کم ان کی محنت کا کچھ تو سلا دوں نمرا ہر ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو عالت علیم دیں اور تمہارے اببو نے بھی یہ ہی کیا ہے کون سا انہوں کا کام کیا ہے اچھا میری بات سنو میں نے تمہارے لئے نبیل کو پسند کیا ہے نبیل اب یہ کون ہے نبیل بھئی میری پڑوسر ہے فائزہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے دبائی میں رہتا ہے اور وہیں جواب کرتا ہے تم اس سے شادی کروگی اور دبائی چلی جاؤگی پھپو پھپو لیکن 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 کچھ نہیں نمرا کیا تمہاری پھپو کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند سے تمہاری شادی کروا سکے آپ لوگ پریشان ہو رہے تھے میں نے کہا دھانا نمرا میری بات نہیں کہا لیکن میں جانتی ہوں گل سو ہم سے زیادہ وہ تمہیں اہمیت دیتی ہے تمہاری ہر بات مانتی ہے ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اگر اللہ نے مجھے اولاد دیئے ہوتی تو میں اپنی اولاد سے زیادہ نمرا کو ہی چاہتی بہت خوش نصیب ہے میری بچی کہ اسے اللہ میں نے دو دو مائے دیں ایک کپی کی شکل میں اور ایک ماں کی شکل میں لیکن نمرا سے میری محبت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا بھائی صاحب یہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں ارے تم جا کے فائزہ سے نمرا کی رشتے کی بات کر رہو نا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بیٹے کیلئے کہیں اور لڑکی کا انتخاب کر لے فائزہ سے اسے تو میں ایک ایک نہیں بات ہوئی تھی اسے تو کہا آپ تک اسے کوئی لڑکی ملی ہی نہیں ہے ایے پھر بھی تم بات تو کر لو نا بلکہ ایسا کرو کہ کل ان لوگ کو ہمارے گھر لیا بہے ابھی نمرا راضی ہے اس رسٹے پہ کل کو انکار کر بیٹھی پھر ہم کیا کریں آپ نمرا کی طرح سے بلکل بے فکر ہو جائیں بھائی صاحب وہ جز بات تم اس سے وعدہ کرتی ہے اس کو پورا کرتی ہے آپ بس جہیز کی تیارے شروع کریں آخر اسے شادی ہو کے دبائی جانا ہے تو خوب سارا جہیز بھی تو دینا ہوگا بلکل بلکل دیں گے کیوں نہیں دیں گے پھر جس جس چیز پر اس کا آکھ ہے وہ سب کچھ دوں گا اسے موسیقی 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 پیاری ہے کنسوم جیسی تم نے کہا تھا اس سے بھی زیادہ پیاری ہے مجھے تو یقین تھا کہ آپ جیسے ہی نمرا سے ملیں گے اس کے سہن میں مبتلا ہو جائیں گے اب آپ نے نبیل کو بھی نمرا کے بارے میں بتانا ہے تاکہ اس کی رائے بھی لی جا سکے نبیل نے تو بھی ساری زیبہ داریاں مجھے پر سوفی لیا وہ تو کہتا ہے کہ جو اممہ کو پسند ہے وہ میری پسند ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی سوچ کا مالک ہے آپ کا بیٹا ورنہ بہا رہنے والے بچے تو خود سے سارے بیسلے کرتے ہیں ملکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ لیکن نبیل ایسا نہیں ہے وہ مجھ سے دور ضرور ہے مگر بہت احساس کرتا ہے میرے سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ یہاں کی روایت سے بہت اچھی طرح سے واقع ہے مجھے نمرا نبیل کے لیے بہت پسند آئی ہے میں نمرا کا ہاتھ اپنے نبیل کے لیے مانگنا چاہتی ہوں ملکل ٹھیک تھا کی ہے فائزہ بہنڈی موچھے سلیوں ہی لگیں اللہ کرے ہماری بچچی اس گھر میں خوش رہے خوش رہے گی بھائی ساب بہت خوش رہے گی لیکن آپ نے نمرا کو سب کچھ دے کر گھر سے رخصت کرنا ہے بس بھائی ساب کسی چیز کی کمی مت ہونے دیجے گا میں فائزہ کو بہت اچھے سے جانگتی ہوں اپنے مو سے کچھ نہیں بولے گی خوشش تو میری یہی ہے آگے اللہ کو جو منظور تمہیں کام کرو تم ذرا معلوم کرو کہ نبیل دبائی سے واپس کب لاؤ فائزہ بتا رہی تھی کہ اگلے مہینے نبیل کی فلائٹ ہے اور پھر اس کے آتے ہی شادی کا فیصلہ کیا جائے گا اس کا مطلب ہے ہمارے پاس دو تین مہینے ہیں جی بھائی ساب ان دو تین مہینوں میں نمرا کے جہیز کا جتنا انتظام ہو سکے آپ کر لیں نمرا آپ کی اکلوتی بیٹی ہے اسے شان سے رخصت کریں گے تو خاندان میں آپ ہی کا نام بلند ہوگا اور نمرا بھی اپنی سسرال میں عزت سے رہیں گے آپ دونوں یہاں میٹا تمہارے ابو نے تم سے باپ کرنی ہے جی ابو میں تمہارے لیے کچھ لے کے آیا ہوں یہ کیا ہے کھول کے دیکھو اچھا وہ یہ تو بہت کب صورت ہے بلکل میری بیٹی جیسا جب تم چھوٹی سی تھی نا تب لیا تھا میں نے اور ہم میں سوچا تھا کہ تمہیں شادی پر دیں گے کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا لیکن مجھے بہت مہنگا لگ رہا ہے بیٹا رشتوں کے آگے چیزوں کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی بس اللہ کرے تمہارے یانے والے زندگی یوں یہ خوشیوں سے بھری رہے آمین خوش راک بھائی دوسری چیزیں دیکھیں جب میں ہاں چلیں آجے مارتا بتا رہی تھی کہ نبیل کو ہماری نمرا پسند گئی ہے اس نے اس کو تصویر بھیجوائی تھی شکر ہے مولا کر ماشا اللہ اب اگل مہینے وہ آ جائے گا تو بس شاڈ کی تحریف عدی نبیل بھی تحکر لیں گے بالکل ہمیں تو بس اب نبیل بیٹی کے انساار ہے بھائی ساب یہ لیجے فورے دو لاکھ بہیں ہیں دو لاکھ رو پہ ہے؟ یہ کس لئے؟ بھائی فائزہ چاہتی ہے کہ ممرا اپنی مرضی سے شادی کی تیاری کر سکے ایسی جلدی کیا ہے؟ نبیل کے تو بھی آنے میں وقت ہے نو پھر یہ پیسے ہیں؟ بھادر فائزہ یہ چاہتی ہے کہ نبیل کے آتے ہی یہ شادی ہو جائے اور ہمیں بھی شادی کی تیاریاں ادھی سے شروع کر لینی چاہیے لیکن بھائی ساپ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی فائزہ کی تیرہ دو دھائی لاکھ روپے دے دیں تاکہ میں فائزہ کو دے دوں گو نبیل کی تیاری شروع کر دیں دھائی تین لاکھ روپے؟ موگر اپنی بڑی رکم ہم بھیجیں گے کیسے؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا آپ اس سے کم رکم بھیجوائیں گے ان کو؟ یہ ہرگز نہیں ہوگا اور میں ایسا ہونے بھی نہیں دوں گی ہم نے ہر قدم ان کے برابر یا ان سے اوپر اٹھانا ہے میں نہیں چاہتی کہ ہماری عزت ان کی نگاہوں میں کسی طریقے سے بھی کم ہو یہ دیا ہے سید بھائی صاحب نے تمہیں اتنا ہلکا اپنی چاہتی ہوگی اپنے تیو بھی جانتا ہی روح مجھے تو ٹھیک لگ رہے ہیں مجھے تو ٹھیک لگ رہے ہیں تمہاری تیو بھی ٹھیک ہے یہ سوچا ہلکا ٹھیک لگ رہے ہر ہر گئے سسرال جاؤگی کیا کہیں تمہیں ہرگز نہیں چاہتی ہوگی مجھے بہت پیار سے دیا اور مجھے اس میں کوئی پروبلم نظر نہیں آرہی تم بھی اس کا دیزائن دیکھا ہے ایسا لگ رہا ہے کئی سال پہلے بنوایا تھا اور اب تمہیں دے رہے ہیں ایک کس کررٹ سے بھی کم کا سیت ہے یہ او یہ یہ باتیں کون سوچتا ہے آپ کیوں ایسا پریشان ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لڑکی جب سسرال جاتی ہے تو سب سے پہلے سسرال والے یہی نوٹ کرتے ہیں کہ جہیز میں وہ کیا کچھ لے کر آئی ہے جتنا زیادہ جہیز ہوتا ہے اتنی ہی اس کی امیت ہوتی ہے اور جتنا کم تو لڑکی کے مقدر میں تانے اور تشنے لگ دیا جاتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس لڑکی کے میں اتنے گنگاتی ہوں وہ اتنی کاماکل نکلے گی پپو پپو میں کر بھی کیا سکتی میں امی اببو کے سامنے نہیں بول سکتی تم نہیں بول سکتی ہو نا لیکن میں تو بول سکتی ہوں چلو میرے ساتھ چلو مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کیا ہوا کلچم تھی گیا آپ نے اتنا ہلکا ست نمرا کے لیے بنایا ہے ایک لوتی بیٹی ہے آپ کی کم از کم اس کی شادی تو دون دھام سے کر لے کلچم اس میں کیا برا ہی ہے نمرا کو تو یہ سیٹ بہت پسند آیا اس نے تو ہم سے کوئی شکوہ نہیں کیا یہ آپ کی فرما بردار بیٹھی ہے آپ کو ہرگز ہی امید نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کی دیوی کسی بھی چیز سے انکار کرے گی یا اس میں نقص نکالے گی آپ کو خود ہی اس کی خواہشات کو احمیہ دینی چاہیے اچھا آپ مجھے دیرے ہیں میں نے امرہ کے لیے جیس تو بن گا ہے بلکل بھائی صاحب آپ کل ہی جا کے دوسرے سیک کا آرڈ دیں دو تین تولے کا تو ہونا چاہیے یہ تو مجھے ایک تولے سے بھی کم نہیں لگ رہا بھائی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے یہ سب میں اپنے لیے مانگ رہی ہوں ان سب کے پیچھے آپ کی اپنی بیٹی کی خوشیوں کی زمانہ چھپی ہوئی ہے پوپو ٹھیک کہہ رہے ہیں اببو یہ سب کچھ دینا پڑے گا ہاں لیکن بھائی صاحب نے ایسا کھانا نہیں دیا جیسے انہوں نے میری شادی میں دیا تھا کلسوں کبھی تو اپنی بھائی کو بغش دیا کر بھائی ارم کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے جی جی بالکل فیح صاحب میں آپ کے پاس دکان پہ حضر ہو جاتا ہوں بس باقی سارے معاملات تو ہی ہی تے ہو جائیں گے بس دعا کیجئے اللہ میں خیریت سے رخصت ہی کروائے جی جی بالکل بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں اور نائے ساتھ کو اور دے رہے ہیں کیا ہوگے آپ کو حارون حارون مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا آپ کو اتنا مہنگا سیٹ بڑھانے کی کیا سرورت ہے شادی کے اور بھی خرچیں وہ کیسے پورے ہوں گے یہ سب ہو جائے گا مہت پریشان کیسے ہوں گے نمرا کی شادی کے لیے جو رکم آپ نے پرکھی تھی اس میں تو یہ سب خرچیں پورے ہوتے بھی دکھائی نہیں دے رہے فیاض صاحب میرے واقف ہیں وہ سارے رقم کا مطالبہ بھی تھوڑی کر رہے ہیں کچھ رقم ہم ابھی دے دیں گے باقی میں آشتہ آشتہ مہاوار دیتا رہوں گا مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا نمرا کیلئے کلسوں کی خواہشات بڑھتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت گھبرات ہو رہی ہے ایسے کیسی باتیں دیں سنگی فپی ہے اس کی بہتری چاہیے گی نا اس کی انتی ہماری تھی ہمیں پہلی وہ پرانا سیٹ دے کے نئے سیٹ بنوالیں چاہیے تھے آپ نے کتنے پیار سے وہ سیٹ بنوایا تھا ایک بار بھی میری بچھی کو پہننا نصیب میں آپ پتہ ہے کہ وقت و حالات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی سوچی بدلنے چاہیے بہی وہ جولی سیٹ اب پرانے زمانے کا ہے زمانے کا نہیں ہے تو نہیں ہے انا چھل دل چھوٹا مت کر یہاں میرا کلکلیٹر کھاں گیا تو پراؤس میرے میں نہ ہوتی تو یہ لوگ تمہیں سادگی سے رکھ سر کر دیتے نہیں نہیں وہ اببو میرے لئے سب کچھ کریں گے میں بیٹیوں ان کی کیوں نہیں کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ بھائی سب تمہیں وہ سب کچھ دیں گے جو انہیں تمہیں دینا چاہیے کیوں لگتا ہے آپ کو ایسی انہوں نے تمہیں ایک معمولی سا سیٹ دیا ہے اور تمہیں پتا ہے انہوں نے نبیل کیلئے مجھے ابھی تک پیسے نہیں دیں کیوں کہ نبیل تو یہاں ہے ہی نہیں اب وہ جب آئیں گے تو اب وہ دے دے کے پیسے جب تک بھائی سب پیسے نہیں دیں گے نا میں فائزہ کی گھر نہیں جاؤں گی ان کو اپنی عزت کا خیال تو ہے نہیں لیکن مجھے اپنی عزت کا بہت خیال ہے کیا کروں میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے سب سمجھ آ جائے گا مجھے لگتا ہے کہ بھائی ساپ کی اب سوچ میں فرق آ گیا ہے تمہیں پتا ہے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو بھائی ساپ نے مجھے اتنا جائز دیا تھا کہ گھر میں رکھنی کی بھی جگہ نہیں تھی پورا زمانہ مجھ پہ رش کر رہا تھا اور میری سسرال میرے آگے پیچھے پہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا نمرا بیٹا کھانا کھالو ٹھنڈا ہو رہا ہے ہمارے اببو بلا رہی ہے ٹھوک نہیں لگ رہی ہے ٹھوک نہیں لگ رہی ہے جب سے کنسوم رہی ہے نہ تم نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے آپ کہہ دی کہ وہ جو پھوک نہیں ہے یہ میرا دل نہیں کر جائے بھوک لگے گی میں کھانا ہوں گی کیا ہوں گے کھالسوم کے تھانے کے بعد تم نے آپ کو کمرے میں بند کری گیا نہ تم نے کام نہیں میرے ساتھ ہاتھ بٹایا اب میں میری طبیر ٹھیک نہیں ہو گیا آپ ایک کام کرے مجھا تھیلہ شوٹا سمجھ گے ست سمجھ گے تم پھر کھالسوم کی باتوں میں آگیا میں تمہیں منہ کیا تی اب میں آپ پھوکو غلط کیوں کہتی رہتی اور وہ جو تمہارے باپ کے ساتھ کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے امی وہ میری اور اس گھر کے بھلائی چاہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے کیوں بٹا ہمیں تمہاری کوئی پرواانی ہیں تمہارے ابو کو تمہارا کوئی احساس نہیں ہے ہم بھی تو یہ ہی چاہتے ہیں سارے ارمانوں کے ساتھ امسکر سے لپسکے ہیں اگر ابو کو میرا احساس ہے جو بھپو کہہ رہی ہیں وہ پیوں نہیں کہہ دے انہیں چاہیے وہ وہ ہی تینے جو بھپو کہتے ہیں سب سمجھ گئے سب سمجھ گئے یہ تم نہیں بول دے کل سوم بول دے خدا کیلئے میں تمہارے کے ہاتھ چھوڑ دے پھت اس کی باتوں میں آیا کریں انہیں ایک دن پھت بڑا لکشان تھا اسلام علیکم بھائی سام بھائی سام بھائی سب 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 آؤ ناشا کن یہ سب تو ہوتا رہے گا میں خوش خبری لے کر آئی ہوں کہہ جو خوش خبری بھائی میری فائزہ سے بات ہوئی تھی میں تو اس کی طرف نہیں جا رہی تھی لیکن اس نے مجھے فون کر کے بلایا تھا خبر یہ ہے کہ نبی دبائی سے آ گیا ہے لیکن کل سوم اس میں تو ایک مہینے کے بعد آنا تھا ہاں لیکن شادی کی خبر سن کے وہ جلدی آ گیا ہے اور اب فائزہ چاہتی ہے کہ نمرا کو جلدی سے دلند بنا کر گھڑ لیا ہے لیکن کل سوم ہم اتنی جلدی شادی کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں کبھی تو بھابی میں آپ سے کب سے کہہ رہی ہم کہ تیاری شروع کریں مگر آپ میری سنتی ہی نہیں ہیں اور اب میں یہ بات فائزہ کو نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ برا مان جائے گی اور میں نہیں چاہتی کہ نمرا کوس کے آنے والی زندگی میں کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کا سامنا ہو بھائی صاحب پیز آپ سارے انتظامات جلدی سے کر لیجے ٹھیک جلسہ ہو گیا اور ہاں بھائی صاحب وہ پیسے بھی دے دیجے نا تاکہ میں جا کے فائزہ کے ہاتھ میں رکھاؤں بھائی ان کو بھی تو نبیل کی تیاری کرنی ہے ٹھیک لیکن کل سون ٹھیک میں پیش دیجئے ہوں ہاؤ میرے ساتھ شکریہ بھائی صاحب ٹھیک ہاں یہ ایک نمرا کے لیے میں نے دوسرا سیڑی بنوایا ہے دیکھو بتاؤ کیسا لگا ہاں بس ٹھیک ہے ویسا نہیں ہے جیسا میں چاہ رہی تھی آپ کو یاد ہے آپ نے اس سے زیادہ خوبصورت سیٹ مجھے میری شادی بھی بنا کے دیا تھا ٹھیک 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 اس وقت تمہارے بھائی کی کیا کنڈیشن میں ہم کند حالات میں نمرا کی شادی کر رہی ہیں میں معافی چاہتی ہوں بھائی صاحب میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی یا مشکل ہو مگر میں یہی چاہتی ہوں کہ نمرا کو شادی کے بعد وہی مقام حاصل ہو جو مجھے میری شادی کے بعد حاصل ہوا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ہم کسی جس کی کمینی ہونے دیں گے نمرا کو اچھا میں نمرا کے پاس جا رہی ہوں اس کو بھی تو بتاؤں کہ نبیل آ گیا ہے کیا سرورت تھی آپ کو کل سوم کو یہ پیسے دینے کی بھائی وہ بزیت تھی اور میں نہیں چاہتا کہ شادی اکھر میں کوئی ناچا کیا اور ربیب شادی کے اتنے سارے خرچے پڑے وہ کیسے پورے ہوں گے ہو جائے گا سب ہو جائے گا اور اگر زیادہ ضرورت پڑی تو میں کسی سے ادھار لے لوں پہلے ہی نمرا کے سین ادھار سے بنایا ہے مزید ادھار لے کر آپ خود کو کرزے میں مت دبائیں ہارون کیا کروں نمرا میری ایک لوتی بیٹی ہے شادیہ میں اس کی خوشی کیلئے آخری حد تک جاؤں گا کسمت بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے نا ہر بیٹی کا باپ باشا نہیں بندہ مگر ہر بیٹی باپ کیلئے شہزادی ہوتی ہے ایتنا سب کچھ کیسے دے پائیں گے ہم کلزور نمرا کی خوشیوں کے آگے ان سب کوئی اہمیت نہیں ہے بھاپی اگر نمرا یہ چیزیں لے کے بھی جاتی ہے تو نبیل فائزہ اور اس کا نبرا خاندان اس پر رش کرے گا اور یہ سب کچھ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے نبیل کے لیے ایک برانڈڈ گھڑی ہے سونی کی چین ہے اب اتنا سب کچھ تو بھائی ساب دے ہی سکتے ہیں کلزور کیسے دے سکتے ہیں سب کچھ لاکھوں کا خرچہ ہے اور تمہیں تو اچھی دے کے سے پتہ ہے نا نمرا کے شادی میں ساری جمعہ پجی لگ گئی ہے تو کہاں سے دیں گے کلزور اور پھر بھی تمہیں احساس نہیں ہے کلزور بھابی آپ تو ایسے گہ رہی ہیں جیسے یہ سب میں اپنے لیے مانگ رہی ہوں ان سب کے پیچھے آپ کی اپنی بیٹی کی خوشیوں کی زمانہ چھپی ہوئی ہے پپو ٹھیک کہہ رہے ہیں اببو کو یہ سب کچھ دینا پڑے گا جب پپو کی شادی ہوئی تھی تب بھی دیا تھا مجھے ہی دینے میں کیوں ہچکچار ہے اور اگر نہیں دے سکتے تو شادی کانسل کر دے مجھے نہیں کرنی ایسی شادی میں کسی پہ بوجھ بنکے اپنی زندگی شروع نہیں کر سکتی چھپ کر جاؤ کیسی باتیں کر رہی ہو تو ہرین نے اپنی جان سے زیادہ تمہاری پرواہ ہے چھپ کر جاؤ شایچی نہیں ہارون مجھے بولنے دیں نمرا تو بالکل اپنی پپی کی رنگ میں رنگ گئی ہے اسی آپ کی عزت اور بکار کا ذرا سے بھی احساس نہیں ہے بھابی آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں نمرا کو کہا بھائی صاحب کے خلاف کلسم تم چھپ کر جاؤ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی خدا کے لئے خاموش ہو جاؤ اور اہی بات اس کی شادی کی اس وقت تمہارے دادا زندہ تھے تمہارے باپ کا سہارہ تھے حالات بھی بہتر تھے اب تو یہ بالکل اکیلے تنہا ہیں ساری جمع کنجی تمہارے شادی پر لگا دیئے اور پیر بھی تمہیں کوئی احساس ہے چھپ کر جاؤ شادی اب ایک لفظ نہیں کہو گی ممرا جیسا چاہتی ہے بیسا ہی واقعا لیکن ہارو لیکن لیکن کچھ نہیں میں نے کہا آپ کچھ نہیں کہو گی تم بیٹا تم بلکل فکر نہیں کرو انشاءاللہ شادی سے پہلے پہلے سب کچھ شرینز ہو جائے گا تم جاؤ اپنے کمیر کو اور کچھوں تم اس کے ساتھ جاؤ جیسے جیسے لیکن ہارو ہمتے سارے پیسے کہاں سے لائیں گے اب تو لوگوں نے اُتھار دینا بھی بند کر دیا ہے تک سروی جائے گا مقجد ہے آپ تک سروی جائے گا ہاتھ پہ برشاہ مقجد ہے چاہتاں. اسے��ش دیا lihat. نی, نی ہرگیز نہیں اس میں میری بچی کی خوشیاں لکھی ہوئی ہیں اس میں اس کے ارمان بن ہے اس میں بس کر دیں حارو مجھ سے اور باتیں ہی سنی جاتی ہے اچھ اب آپ کی بیٹھی کو آپ کا حساس نہیں ہے تو آپ ننگے پاوم کانٹوں پر چند کر اس کی خوشیاں کیوں ڈھونڈے نکلے باپ ہوں میں اس کی اس کی ہر خوشی قضا میں نہیں ہے اس دعا کرو یہ بچی جو چاہتی ہے وہ سب ہو جائے شادی میں اتنے کم دن رہ گیا اور پہار جیسے نے اس پنو نے آپ کے ہاتھ میں تھما دیئی بچی کے مو سے نکلیوی ہر فرمائش کو پورا کرنا ہے میرا فرض ہے اور میں یہ فرض ہر صورت میں پورا کروں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو اللہ نصر بات سے بچائے ماشاءاللہ میری بچی بہت پیاری لگ رہے ہیں خوش رہا آمین اللہ تمہیں ہمیشہ اب اببو اب میں پانی لے کے راتے آپ کے لئے میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں تمہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا حارم چکر سے آگے ٹھیک 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 میں گاڑی دے ابھی تو پتہ نہیں آیا نہیں ٹھیک میں ہاتھی ہوں پٹہ ٹھیک ہارو شکر ہے مولا کا نمرا خیرو آفیہ سے رخصت ہو گئی میری بچی اپنے گھر کی ہو گئی ہاں لیکن بھائی صاحب نے ایسا کھانا نہیں دیا جیسے انہوں نے میری شادی مریا دیا بلسو کبھی تو اپنی بھائی کو بغش دیا کر ہرے ان کی دبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک 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 موسیقی 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 ابو میری ابو حارون کیوں جوڑ کے جلے گیا آمج ابو نہیں ابو 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 تمہاری اور تمہاری فپی کی وجہ سے حارون پہنچے تمہاری خواہشات کو پورا کرتے کرتے حارون نے ابو جانتے ابو 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 امی کیا کہہ رہی ہے امی اسے کیا پوچھتی ہو یہ تو وہ بند نسیب ہے جس نے اپنے فتان بھائی کو پہچانا ہی نے نہ اس کے پیار محبت حلوظ کچھ بھی تو نہیں چھانا اس نے میں نے تمہیں کہا تھا نا نمرا کہ اگر تو وہ اپنی فپی کے کہنے پر چلوں گی تو ایک دن نقصان اٹھاؤ گی آج دیکھ لو ہم نے نقصان اٹھا لیا نا بس کر دے بھابی سبھال لیں اپنے آپ کو یہ وقت ان بات وقت نہیں ہے ہاتھی لگا نا مجھے خبردار خرصم اگر تو حارون پر نمرا کے جہے اس کا اتنا پوچھنا ڈالتی تو انہیں اپنی کٹی نہ بیچنے پڑتی سونے کی چھیک برینڈٹ گھڑی شادی کی اخراجات سب کو مرا کرنے کیلئے انہیں اپنی کٹی میچتی اور آج اس دنیا سے چلے گے نہیں جی سکے ہارون اپنو اپنی کیا کر دیا اپنی بھوچ رال دیا اپنی جائے اس کے لئے اکساتے گئے اپنو کو اپنی شکل مردی کھانا امی کیا ہوگی امی مجھ سے ہی کیا ہوگی چلی جاؤ یہاں سے نمرا اپنی شکل مردی دیکھنا چاہتی خبردار جو پلٹ کر بھی تم میرے گھر آئی تو اپنی پپی کو بھی لے جاؤ یہاں سے اور کبھی پلٹ کر مجھے اپنی شکل مردی کھانا مجھے رستہ کو ہی دکھا جانے کیسے کب کہاں بندہ یہ کھو گیا اے میرے مولا مجھے رستہ کو ہی دکھا راہ سے بٹک گیا چلتے چلتے دھک گیا مجھ کو بجا پھر سے اٹھا اب سننے تو دل کی دعا اللہ اللہ کربت یا اللہ اللہ مجھ کو بجا پھر سے اٹھا